بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اگر آپ فرسٹ میرے چینل پر آئے ہیں اور اس سٹوڈنٹ سیکنڈ یئر کے پریکٹیکل سمجھنا چاہتے ہیں یا آپ ویسے بھی اسیس کے بارے میں تھوڑے بیسک معلومات لینا چاہتے ہیں یہ بیسکی پریکٹیکلز ہیں ایڈوانس نہیں ہیں تو سیکنڈ یئر کے کورس سے ریلیٹڈ بیسک معلومات جو پریکٹیکلز کی ہیں اسیس کی وہ میں آپ کو پروائیڈ کروں گا تو آپ بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی لیکچر یا کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی معلومات آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں آپ دیکھ رہے ہیں سی سائنس ٹرس کا چینل اور میرا نام ہے مقاس آج شروع کرتے ہیں اس لیکچر نمبر ون کو جو کہ پرٹیگل ہے مائکروس آفٹ اسیس سے ریلیٹڈ جس طرح آپ تو پتا ہے کہ یہ رابر برنڈی بورڈ نے ایک نوٹفیکیشن پیپر جاری کی ہے جس کی اوپر یہ کہا گیا ہے جی پرٹیگل جو سیکنڈ یئر کی اس طفل لیے جائیں گے وہ صرف سیکنڈ یئر کے پارٹ ٹو میں سے کورس کو پرٹیگل میں شامل کیا جائیں گا تو سیکنڈ یئر کے پرٹیگل اگر بات کریں تو ایک سی پروگرامنگ ہوتی ہے کچھ جگہ پر ویول بیسنگ بھی پڑھائی جاتی ہے کیونکہ میرا اپنے سپورنٹس کو سی لینگویج پڑھائی ہے اور سی لینگویج ساتھ اسیس کا پارٹ ہوتا ہے اس طرح فور چپٹر بھی کہہ سکتے ہیں نارمیلیزیشن کا چپٹر ہے بند ہو سکتا ہے پرٹیگل لیکن اس کا پرٹیگل بک کیوں بندر کوئی اس طرح کی معلومات نہیں ہیں لیکن میں نے وہ اپنے سپورنٹس کو پڑھائیا نارمیلیزیشن کا میتھرڈ پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں یہ نارمیلیزیشن کا پروسیجر میں آپ کو سمجھا دوں آپ سمجھنا چاہتے ہیں آپ مجھے کمٹس کریں گے میں آپ کو سمجھا دوں گا تو آج ہمارا جو پہلا جو پارٹ ہے پرٹیگل کا وہ اسیس سے ریلیٹڈ ہے مایکرو سافٹ اسیس ہے کیا سب سے پہلا زوار کے اسیس ہے پہلا تو پرٹیگل شروع کرنے سے پہلا ہمیں ہی تھوڑی سی بیسک کنسیپٹس ان کو پتا ہونا چاہیے جو کہ بیسک چیزیں ہیں مایکرو سافٹ اسیس سے کہتے ہیں ایم ایس سے بنتا ہے مایکرو سافٹ ٹھیک ہے جی اب یہ ایک اپلیکیشن ساوٹ ویر ہے جو کہ مایکرو سافٹ آفس کے ساتھ ہی انسٹال ہو جاتا ہے اس کے اندر ایکسل بھی ہوتا ہے ورڈ بھی ہوتا ہے پاور پوائنٹ بھی ہے اوٹ لک بھی ہے مایکرو سافٹ ویڈیو بھی ہوتا ہے اور اسیس بھی ہے آپ کسٹم بھی انسٹال کر سکتے ہیں مذہر کسٹم سونا اپنی مجھ سے باقی نہیں ساوٹ ویر کرنا چاہتے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اوپنی ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں فریلی مل جاتے ہیں اسیس سے ڈیلکٹڈ میں جو پریکٹیکل کرانے جا رہا ہوں وہ دوہزار تیرہ کے اسیس میں سے ہوگا بہت سے سٹوڈنٹس کہیں گے کہ سارا ہم نے جو پریکٹیکل کی بکس ہیں اس میں دوہزار سات والا ہے آپ وہ بھی کریں دوہزار تین تیرہ والا بھی کریں تھوڑا سی چینی ہے باقی زیادہ در ایک ہی جیسے ہیں تو دوہزار تیرہ ایسا تو اپ ڈیٹ اور بھی آگئے ہیں دوہزار سولہ انیس بھی آگئے ہیں لیکن میں دوہزار تیرہ اس لیے قرار ہوں گی ہے سمجھنا آسان ہوتا ہے میں خود بھی اس پہ کام زیادہ کر رہا ہوں تو مایکروساوٹ اسیس جو ہے یہ ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس ہے ایک موڈلز ہوتے ہیں کہہ سکنے ہیں ڈیٹا بیس موڈلز جو بیسکلی تین ہیں ہیراریکل نیٹ ورک اینڈ ریلیشنل موڈلز جو ہوتے ہیں تین بیسکلی یہ موڈلز ہیں اور ان کا ہم نے فرس چپٹر میں سیکنڈ ایئر کی کپیوٹر کی بک میں پڑھا بھی تھا سٹوڈنٹس کو بتا ہوگا وہ میں نے پچھلے لیکچرز کے اندر اپلوڈ بھی کیا ہے اب سیکنڈ ایئر کی پلی لسٹ میں جا کے وہ لیکچرز سن بھی سکتے ہیں تو اس میں نے کہا دیا کہ ریلیشنل موڈل جو سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا ہے تو مائیگرو سوفٹ اسیس جو سوڈ ویر ہے یہ کام ہی ریلیشنل ڈیٹا بیس کی اوپر کرتا ہے مطلب جو ڈیٹا بیس سوڈ ویر ہے وہ سارا کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ریلیشنل اوپر اب سوال یہاں پہ ریلیشنز کا ٹرم کیا ہوتا ہے ڈیٹا بیس کے اندر جو ٹیبل جو ہوتا ہے ہم جو ٹیبلز بناتے ہیں ان کو ہم ڈیٹا بیس کی زبان میں ریلیشن کا نام دیتے ہیں ٹرم یوزڈ فور ٹیبل ان ڈیٹا بیس is known as relation تو مائیگرو سوفٹ اسیس جو ہے یہ ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس مانیومنٹ سسٹم ہے جس کے اندر ہم ٹیبلز کی بنیاد پر روز اور کالمز کی بنیاد پر مختلف ڈیٹا بیس بناتے ہیں ریکارڈ سٹور کرتے ہیں اور ان کو پھر آسانی سے یوز کر سکتے ہیں مائیگرو سوفٹ اسیس کے اندر مختلف آپ کو فیسیلٹیز دیئے گئے ہیں مختلف بلٹ ان فیچرز آپ کو پروائیڈ کیے گئے ہیں جن کی بدولت آپ آسانی سے ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں بیسیک ایک سورٹویر ہے جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور بھی ڈیٹا بیس ہیں جس طرح اوریکل ہو گیا جو آپ کی فیس بوک ہے سوشل میڈیا جو فیس بوک ہے یہ سارے کے سارے اس کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ مائی ایسکیل ڈیٹا بیس کے اندر یہ فیس بوک بنائی گئی ہے مطلب فیس بوک کا جو ریکارڈ سارے ہیں وہ مائی ایسکیل ڈیٹا بیس کے اندر سٹور کیا گیا ہے اور بھی پاپولر جو ویب سائٹس ہیں آپ ان کے ڈیٹا بیس جا کے سرچ کر سکتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا فیس بوک بہت زیادہ فیمس بھی ہے اور یوز بھی کی جائے رہی ہے اس کی بیس پر میں نے یہ آپ کے ساتھ معلومات چھئے کی ہے اچھا جی تو دوسرا سوال آجاتا ہے جی آٹ ڈی بی ایس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے مائی ایسکیل ڈیٹا بیس اور اس کے اندر ریکارڈ سٹور کیا جاتے ہیں اور اس کے اندر مختلف فیسیلیٹیز پروائیڈ گئی ہیں بیلٹ ان چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم یوز کر کے بہتر ڈیٹا بیس بنا سکتے ہیں انٹیگریٹیڈ ڈیویلمنٹ انوائرمنٹ آئی ڈی ایک انوائرمنٹ آپ کو دیا جاتا ہے جس کے اندر آپ آئیکنز کو یوز کر کے بھی مختلف ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں وہ آنے والے پریکٹیکلز میں بیسک جو چیزیں وہ میں آپ سے ڈسکس لازمی کروں گا دوسرا سوال ہمارے کے پہلے سوال ہوگی نہیں مارا دوسرا سوال ہمارے ہے یہ آر ڈی بی ایم ایس کے ہوتا ہے آر ڈی بی ایم ایس سے مراد بی بی اس کی پارم میں سٹور کرتے ہیں اسے ہم ریلیشنل ڈیٹو بیس مینیمنٹ سسٹم کہتے ہیں تو ہمارا جو مائکروس آف ڈسس ہے یہ ہمارا ریلیشنل ڈیٹو بیس مینیمنٹ سسٹم ہے آر ڈی بی ایم ایس ٹھیک ہے ہی آگرف مجھا سوال جی ڈی بی ڈیٹو بیس دیکھ آپ جو ڈیٹو بیس مینیمنٹ سسٹم پڑھنے جا رہے ہیں اس کو میں نے بھی آپ کو نام دیئے اسے ہم کہتے ہیں ریلیشنل ڈیٹا بیس مینیمیڈ سسٹم اور آر کا مطلب یہاں پہ ریلیشنل سے مراد میں نے بھی ہے ٹیبل تو ایسا ڈیٹا بیس مینیمیڈ سسٹم جس کے اندر ہم ٹیبلز کو یوز کرتے ہیں اس کو ہم ریلیشنل ڈیٹا بیس کہتے ہیں تو ٹیبل کیا مراد ٹیبل بندہ ہے کمینیشن آف روز اور کالمز کی بنیاد پر ہم ایک ٹیبل بناتے ہیں مائکرو ساوٹ اسیس کے اندر یا ہم ٹیٹا بیس کی زبان میں رو کو کہتے ہیں ٹپل ٹھیک ہے رو کو ٹپل کہتے ہیں اور کالم کو فیل بھی کہہ سکتے ہیں ایٹریبیوڈ بھی کہہ سکتے ہیں فیل بھی کہہ سکتے ہیں اور ایٹریبیوڈ بھی کہہ سکتے ہیں تو روز اور کالم جے ٹپل اور فیلز کی بیس پر ایک ٹیبل کو بنایا جاتا ہے ہم ٹیولپ کرتے ہیں اچھا دیکھیں اب یہ بھی ہو گیا ہمارا سوال جی اب ٹیبل کو ویو ٹیبل کو دیکھنے کے لیے مائکرو ساوٹ اسیس کے اندر دو ویوز دیئے گئے ہیں دو طریقہ کار آپ کو پروائیڈ کیئے گئے ہیں جن کو آپ یوز کر کے آپ ڈیٹا بیس کے اندر مختلف ٹیبل کو بنائیں گے اور ٹیبل کے اندر ڈیٹا کو دیکھ سکتے ہیں دو طرح کے ویوز ہوتے ہیں ایک آپ کا ادھر جی ڈیٹا شیٹ ویو اور ایک ادھر جی ڈیزائن ویو ٹھیک ہے مائکرو ساوٹ اسیس کے اندر جو ٹیبل کو ٹیبل کے اندر ڈیٹا آپ نے سٹرکچر اس کا ڈیزائن کرنا ہے اس کے پیچھے کارمز کے نام دینے ہیں ان کی ڈیٹا ٹائپز بتا نہیں ہیں آنے والے وقت کے اندر ڈیٹا ٹائپز ہی بتاؤں گا پروگرامنگ کی اور اس کی ڈیٹا ٹائپ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں سیٹ پروگرامنگ کی اور اسیس کی ڈیٹا ٹائپ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اس کو ہم ڈیزائن ہوئی کیا ہوتے ہیں اس میں پڑھیں گے ڈیٹیئر میں ابھی صرف بیسک چیزیں بتا رہا ہوں ڈیٹا شیٹ بھی ہوتی ہے ایسا ویو ڈیبل کا جس کے اندر آپ ریکارڈز بھوز اور کالمز کی بنیاد پر سامنے دیکھ سکتے ہیں ڈیبل کی بنیاد پر آپ کو جو ڈیٹا دکھایا جاتا ہے جس میں تو اسے ہم کہتے ہیں ڈیٹا شیٹ بھی ڈیزائن بھی جوتی ہے اس کے اندر ہم پروپرٹیز ڈیبل کی خود بنا سکتے ہیں سیٹ کر سکتے ہیں کالمز کے نام دے سکتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹا ٹائپ دیتے ہیں پھر اس کے بعد ڈسکرپشن اپشنوں دو بھی دیتے ہیں اس فیلڈ کی پروپرٹیز آپ کو سیٹ کرنا چاہیں کہ وہ بھی آپ اپشنز یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں تو آج کے اس پارڈ رن کے اندر تھوڑی سی بیسک چیزیں ہی پریکٹیکل کی میں نے آپ کو بتائیں کہ اس ایس کے اندر ہم کیا کرنے ہی جا رہے ہیں اور اس ایس ہے کہ اس کے اندر کون سا ڈیٹا بیس میری مرش سسٹم ہم یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملکات ہوگی نیکسٹ لیکچئر کے اندر تب تک لیے اللہ حافظ